پریز دلور پریز دلور سبی کو جائمہ سکیم حالیلویہ کیسو آپ سب میں بشواس کرتا ہوں کہ آپ سب پرمیشہ مانندیت ہو اور آپ کی دعا سے بھی پرمیشہ کا دھنیوات کرتا ہوں کہ ہم سب ٹھیک ہے حالیلویہ میں خوش ہوں کہ آپ پرمیشہ کی داسوں کی پراتنہ کرتے ہو اور پرمیشہ کی داسوں کی چندہ کرتے ہو پرمیشہ کو ان کاموں کا آپ کو پڑھتی فل دے آمین آئیے پراتنہ کرتے اور آج کا سندیس میرے عزیزو یہ سندیس نہیں یہ آپ کی جیون کا ایک حصہ ہے اور جتنے بھی سنیں گے وہ سب جان لیں گے کہ واقعے میں یہ سندیس آپ کے پریوار کے لیے آپ کے بچوں کے لیے کتنا جروری ہے اور یہ سندیس ایک بلاہت ہے آپ کی ابھی دیر نہیں ہوئی ہے کہیں دیر نہ ہو جائے آئیے پراتنہ کرتے دھنے واد کرتے پیتا تیس سموکاتے یا مسیر ہم کا دیا کرے پیتا تیرے چھا پوری ہو پیتا پرمیشہ بیماری مہاماری سے بچا کر رکھ پیتا پیتا پرمیشہ اس وچن کو تراب میں سوپتا ہوں پرمجی بولنے سے پہلے اپنے آپ کو تراب میں سوپتا ہوں بیماری مہاماری سے بچا کر رکھ اندھکار کی شکتیوں کو پیتا دور کرے ہر پریوار میں سے اور جب یہ وچن دیا جائے تو ایک عدودکاری ہو آج یہ وچن نہیں پیتا ایک جیون ہے جو آپ دے رہے ہو پرمجی تاکہ پیتا اس کرونا کال اس مہا کال اس سمسیہ میں جو لوگ جونچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکے وہ آ سکے یہشو مسی کے نام سے آمین پریز دلور جائے مسیقی میرے عزیزو یہ سمیں سنکٹ بھرا ہے اور جتی بھی بھویشیوانیاں پر بھونے کروائی آپ سب گواہ ہے پرمیشہ گواہ ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور جو تین میرے کی بھوشیوانی پر بھونے کروائی وہ بھی پوری ہو رہی ہے یہ تین میرے بھاری ہے یہ نہیں ہے کہ کرونا ٹھیک ہو رہا ہے تو ہم سوچے کہ اب یہ بھوشیوانی پوری نہیں ہو رہی ہے سنکٹ دکھرا ہے ہندوستان پر کہیں بھکم تو کہیں باڑ کہیں توفان اور جگہ جگہ آپ خود دیکھ رہے ہو پھر کرونا کال یہ گاؤں کے طرف مکر گیا ہے لیکن آج یہ سندیس جو دیا ہی اس لئے دیا ہے کہ آج بھی ہم لاپروا ہے آج بھی ہم وچن کے لئے لاپروا ہے پراتنا کے لئے لاپروا ہے آج بھی ہم پرمیشہ کے لئے طرف نہیں کہاں جا رہے ہیں آج بھی ہم پاپ کے لئے آ رہے ہیں آج کا وچن کا ٹائٹل آپ کے دیکھا ہوگا لوٹ آؤ کہ نہیں دیر نہ ہو جائے بلکل میرے جیتو لوٹ آؤ پرمیشہ نے کہا ہے پرمیشہ نے کہا ہے لوٹ آؤ آج بھی موقع دیرہا ہے پاپ کرتے کرتے یا اس سمیے بھکار جا رہا ہے آپ کا فضول ٹائم ویشٹ کر رہے ہو پرمیشہ کے لئے ہیں پرمیشہ نے کہا لوٹ آؤ کہیں دیر نہ ہو جائے آج بھی سبق ہمیں اور آپ کو نہیں آ رہا ہے تو کب آئے گا آج ہم سو رہے ہیں پرمیشہ میں یعنی کہ ہمیں چندہ ہی نہیں ہے وچن کی پراتنا کی ہم سوچ رہے ہیں تو ایک بھرم ہے اور کرونا کال آیا ہے چلے جائے گا اور ہم صحیح رہیں گے لیکن پرمیشہ کے دیا ہے جو ہم زندہ ہے آپ کو نہیں پتا چلتا لیکن مجھے پتا چلتا کیونکہ میں پاپ فون آتے اور ہم دیکھتے ہیں نیوز پہ دیکھتے ہیں ان پریبار سے پوچھو پری ایجن چلے گا آج یہ کرونا کال آیا ہے بھکاں پا رہا ہے مہماریا یہ دنیا کا انت کی سروات ہے میرے عزیزو لیکن پریبار کا وچن کہتا ہے لوٹ آؤ وہ ہم سے پریم کرتا ہے وہ آپ سے پریم کرتا ہے آپ کہو کہ بھائی آگر لوٹ آئیں گے تو کیا جندہ رہیں گے میرے عزیزو انہن جیون کے وارث ہوں گے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی ہالیلویا آپ میں کرتے کرتے سکھ ملنا ہے تو کوئی نہیں ہے یہ میں جانتا ہوں کیونکہ اس کا پرتیفل بہت کڑوا ہے لیکن آج ہم مسیح میں ہو کے دکھ اٹھا رہے آج ہم ترسکار ہو رہے آج ہم تانے مار رہے تانے سہرے لیکن اس کا پرتیفل بہت بڑا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانو گے تو میرے عزیزو اب بس کرو شیطان کی لائف کو جینا شیطان کی جنگل میں جینا لوٹ آؤ میرا پرمیشکہ یہ حکم ہے آپ کے پرمیشکہ یہ آپ سے کہا ہے چھوڑ تو آج بھی چھوڑ تو آج بھی سنساری اشیلٹا دنیا کا انتھ ہونے کی سبات ہو چکے آج بھی آپ پاپ میں لگے ہو چار سو بیس ہی میں آج تو ڈر جاؤ آج تو سمجھ جاؤ آج تو لوٹ آؤ کہیں دیر نہ ہو جائے پھر موقع نہیں ملے گا پھر اب روگیں گرڑا ہو کے یہ بھی میں جانتا ہوں میرے عزیزو بیبل کا وچن ست ہے جھوٹ نہیں بولتا پرمیشکہ ہم سے اور آپ سے پریم کرتا ہے وہ ایک جنہ کو بھی نہیں چاہتا کہ نرشت ہو یعنی کہ نرک کی آنگ میں جائے دیکھو مرنا تیع ہے اس دنیا سے جانا تیع ہے لیکن کیسے پرمیشکہ میں ہو کر پربو میں سو کر حالیلویہ جسے پربو جی لائے نرک کے واسی نہیں ہم اور آپ پرمیشکہ کی سرک کے واسی ہے حالیلویہ لیکن آپ اس سے سنتے اس سے دنکال دیتے ہو خاص کر نوجوان بھائی بہن آج میرے اور آپ کا پرمیشکہ چند کہتا ہے لوٹا ہو آئیے وچن میں جائیں گے اور یہ سمیں نکال کے سندیس کو سننا ہر کوئی ہے پراتنہ کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشکہ پربو جی سمیں ہم اکر دھنیواد کرتا ہوں آپ نے زندہ رکھا ہے آپ نے ہی ساسے دیا ہے یا اکسیجن دیا ہے پیتا پرمیشکہ آپ ہمیں اور دن دیتے ہو تاکہ ہم اور یہ جتنے بھی دیکھنے والے اس وچن کی پرتیت کر سکے اور آنے والے آنے والے دنوں سے بس سکے جو سنکٹ بھرے ہر دن آپ سنکٹ بھرائے لیکن آپ کی دیا ہم پرے آپ کا نگرے ہم پرے اور جہاں نگرے ہیں وہاں آنندی تھے پیتا اس وچن کی دورا میرے ہوتوں کو میرے من کو چھونا جتنے بھائی دیکھنے کے کانوں کو چھونا شتن کان بند نہ کرنے پائے یہشو مسیح کے نام سے آمین پریز زلوٹ سب سے پہلے وچن نکالیں گے مطی مطی تیرا ادھیائی کا تیسرا وچن یہ بیچ بھونے کا دشتانت ہے یہ میں پورا نہیں دوں گا اس کو میں آپ کو ایسا سمجھا تھا ہوں بیچ بھونے کا یہاں لکھا ہے تین میں اور اس نے دشتانس سے بہت سے بات کی ایک بیچ بھونے والا نکلا اب بیچ بھونے والا کون ہے سمجھلو پرمیشن نے ایک وچن دیا ہے مجھے میں بیچ بھون رہا ہوں یہ وچن کا بیچ میں بہت دیا ہے اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ کون پرتفل ہے یعنی کہ آپ گھرن کروگے یا آپ سنسارک باتوں میں بھول جاؤگے یا کہو گے آج کا وچن تو بہت لمبا ہے ٹائم نہیں ہے بہت لوگ یہ سوچ کے وچن چھوڑ دیتے وچن بہت لمبا ہے سمجھ نہیں ہے بات میں دیکھیں گے وہ بات کبھی نہیں آتی جاتا دکھنا وہ بات کبھی نہیں آتی وہ وچن پینڈنگ پڑا رہا تا ہے سنتے نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں وہ آشش کی نہیں دے رہا چنگائی کیوں نہیں دے رہا نکال کی نہیں رہا اس لیے یہاں لکھا آئے اور اس نے دشتانسوں میں بہت سی باتیں کی ایک بیچ بونے والا نکلا اب پرمیشت کا بیچ بہت دیا گیا ہے حالیلویہ اب یہ ہر جگہ گرے گا ہر جگہ گرے گا اب یہ آپ کو دشتائی کرنا ہے کہ آپ کیسا لاؤگے کیا آپ پہلا دوسرا تیسرا بیچ بنوگے سننے والے بھی سنیں گے لیکن بھول جائیں گے کیونکہ گل فرینڈ کی کول آگئی بوئی فرینڈ کی کول آگئی تو بچن بھول گئے ڈر تو آیا سننے کے بعد بھول گئے پیسہ آگیا نوکری آگئی پیسہ چار سو بے سے آگیا کچھ بھی آگیا یعنی کہ پاپ کھڑا ہو گیا پربو کا بھول گئے شتنگ کھڑا ہو گیا پربو کا بھول گئے نہیں آپ کو چوتھا بیچ بننا ہے جو پرتی فلہ ہے حالیلویہ تو میرے عزیزو پہلا ہی وچن ہے کہ پربو نے دشتات میں کہا ایک بیچ بانا بیچ بنے لکلا تو یہ بیچ آج پربو نے آپ کے لئے بہت دیا ہے اب اس کا آگی چلتے لکھا لیں گے لکا پندرہ دھیائے کا چوتھا وچن لکا پندرہ کا چوتھا کیا لکھائیں تم میں سے کون ہے جس کی سو بھیڑے ہو اور ان میں سے ایک ہو جائے تو خو جائے تو نینیانوے کو جنگل میں چھوڑ کر اسے کھوئی ہوئی کو جب تک نام مل جائے کھو سر رہے یہ میرے اور آپ کے لئے پرمیشن کچھ نہیں میں بھی بھیڑ تھا میں بھی کھو گیا تھا لیکن میرے پرمیشن میرے پر نظر لگائے رہی مجھے چونک لے کے آیا مجھے پاپ سے مستر دیس سے لے کے آیا ویسی آپ سے میری بہن باتیں کر رہا ہے آپ سے میرے بھائی باتیں کر رہا ہے آپ پرمو کی بھیڑے ہو جو کھو گئی ہے جو جنگل میں چھلی گئی ہے جو پاپ کے جنگل میں چھلی گئی ہے کیا کہ لکھایا تم میں سے کونسی جس کی سو بھیڑے ہو اس میں سے ایک کھو جائے تو نینیانوے کو جنگل میں چھوڑ کر اسے کھوئی کو جب تک نام مل جائے کھو سر رہے کھو گئے ہو آپ پاپ کی دنیا میں اندھکار میں ویشیہ گردی میں چاڑ سو بیسی میں شراب میں سٹے میں دنیا داری میں کھوڑ گئے ہو ہو آپ پرمیشہ کی ہو آپ پرمیشہ کی بھیڑ لیکن پرمو آپ کا آج آواز دے رہے پراشت ہے من میں امید ہے کہ نہیں میں پرمو کے پاس جاؤں گا میں پرمو کے پاس جاؤں گی آج وہی امید آپ کی پوری ہو یہ شمس کے نام ہے مد گھبرا گئے مد گھبرا آپ کے کتنے پاپ کیے لوٹا بس میں ان بات ہے آپ لوٹا توڑ دو وہ بندھانے توڑ دو وہ سارے راستے چھوڑ دو وہ سارے کام بھوکے نہیں مر ہوگے گلت کمائی سے پیٹ بھر رہے ہو بھوکے نہیں مر ہوگے بلکہ چھوٹے کمائی سے بھی پرمو آپ کو ملٹیپلایا شدہ دے گا یہ شمس کے نام ہے حالیلویہ پرمو کا اچن کہتا ہے کہ میں کھوئی ہوئی کو کھوئی ہوئی کو ڈھونڈنا آیا ہوں کھوڑنا آیا ہوں وہ کھوڑ رہا وہ آپ کا آواز دے رہا اس سندیس کے دورہ یہ سندیس ایک ماتر سندیس نہیں ہے آپ کی بلاہت ہے یہ آپ کی بلاہت ہے ستان میں سے پاپ میں سے کھیچ کے نکالنا چاہ رہا ہے میرے آپ کا پرمیش کہیں دیر نہ ہو جائے لوٹ آؤ آپ کی عمر کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن پرمیش آپ سے بات کر رہا یہ مجھے پتا ہے آپ کے پورے سال بھی وچار کرتے ہو گئے پورے سال آپ نے اندھکار میں دے دیئے لیکن یہ پل آپ کے لئے ہے یہ وچن آپ کے لئے ہے لوٹا بھین لوٹا میرے بھائی توڑ دے وہ سنگتی توڑ دے وہ سرکل کھڑا ہو جا پراشت کر پرمیش بلا رہا ہے تارنا نہیں دے گا ماف کرے گا انہیں مجھے ماف کیا وہ آپ کو بھی کرے آپ کے پراشت کے آنسو بہت ہے آج پرمیش نے آپ کو دیا کیا لکھایا تب تم میں سے جس کی سو بھیڑے ہور میں سے ایک ہو جائے تو نیرانوی کو جنگل میں چھوڑ کر جو اس کھوئی ہوئی کو جب تک نہ ملے کھو سر رہے اور جب مل جاتی ہے تب بڑے آنان سے اسے کندھے پوٹا لیتا ہے میرا پرمیش آپ کو کندھے پوٹانے والا پرمیش ہے حالیلویا بولیے وہ میرا اور آپ کا پرمیش یہ شمسی ہے جو کندھے آپ پاپ میں کتنے گرے ہو آپ ویویجان میں کتنے گرے ہو لیکن اگر آپ پراشت کر رہے ہو تو میرا اور آپ کا پرمیش میرا اور آپ کا یہ شمس سے کو کندھے پوٹا کے لیے آئے گا اس جال سے لیے آئے گا اس سنکٹ سے لیے آئے گا اس پریسیتے سے لیے آئے گا بس ایک بار آپ من بنا لو ایک بار آپ پرو میں آ جاؤ ہالیلویا اور جب وہ مل جاتی تا وہ بڑے آنان سے کندھ بٹا لیتا ہے اور گھر کے آکھیں میتروں پڑوسی کو کھٹا کر کے کہتا ہے میرے ساتھ آناند کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی پرمیش کو آناند کرنے کا موقع دو شتان کو نہیں خوش کرو شتان ناچا رہا ہوگا دیکھ تیری بھیڑے ہی ہے تیرے بچے دیکھا دیکھ رہے دیکھ تیرے بچے کس کے ساتھ بھوم رہے دیکھ تیرے بچے کیسے جھڑ بولے دیکھ تیرے بچے کیسے کر رہے تیری بھیڑنے ہی میری بھیڑے شتان کو موقع مت دو اس کے موپے تھپڑا مارو اور کہو میں پرو کے مہڑوں میں پرو کے بعد جا رہا ہوں ڈاٹو شتان کو کل میں نے ڈاٹھا تھا رات کو شتان کو اور بھاگ گیا تھالیلویا پندرہ کا پندرہ کا گیارہ سے یعنی کی سیکھ پندرہ گیارہ یہاں پہ ایک دشتان تھے اڑاؤ پتر کا بہت سے مسیح بھائی بہن بہت سے مسیح لوگ پر ہوں میں آنے کے بعد تھک جاتے ہیں بور ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں پرمیشن میں وہ آنم نہیں رہا کیونکہ ان کی من میں شتان یہ ڈال دیتا ہے کہ تم اب بندھن میں ہو تم اب پاپ نہیں کر سکتے فلم نہیں دیکھ سکتے میچ نہیں دیکھ سکتے یہ میری ویعادت ہے لیکن پرمیشن نے مجھے چھڑائی ہے حالیلویا اور آج اس بات کے گواہ ہے حالیلویا کیونکہ اب سے نہیں ہوگی یہ بولنا ہے پرگوہ دھنیواد کرتا ہوں پھر اس نے کہا پھر اس نے کہا کسی منوشے کے دو پتر تھے چھوٹے نے پتا سے کہا ہے پتا سمپتی میں سے جو بھاگ میرا ہے رہے مدید دے دیجئے یعنی کہ مسیح میں آنے کے بعد شیطان آپ کو گھٹن محسوس کرے گا کہ دیکھ تو فرینڈ سے آلگ ہو گئی تو آپ دوست میں نہیں بیٹھتی اب تو اس میں نہیں گھومتا تیرے دوست کتے امیر ہو چکے ہیں تو ویسی کا ویسی گریب ہے تیرے بندیس لگ گئی ہے بس چر سے پراتا پرانتے ہیں یہ گوی جنتی ہے یہ شیطان کی آواز ہے اور اسے سننے کے بعد آپ بڑے آران سے کہتے ہیں چلو آپ نے پتا کی گھر چھوڑ دو یعنی کہ پتا کی گھر چھوڑنے کا مطلب ہے پرمیشر کے مندر کو چھوڑنا پربو کے وچنوں کو چھوڑنا پرمیشر کی اپسیتی میں سے ہٹ جانا اور سوچتے کہ اب ہمیں ہلکا لگ رہا ہے اب ہمیں آرام مل رہا ہے اب ہم اپنی لائف کو جییں گے انجوائی کریں گے کتنے بھی بیچار کریں کتنے چار سو بھی سکریں کتنے دنگیں فساد کریں کون ہمیں روکنے والا ہے اسے ازادی سمجھتے ہیں نوجوان بھائی بھائی یا کوئی بھی لیکن سرو میں یہ ازادی لگتی ہے کیونکہ کیونکہ روک ٹوک ختم لیکن پرمیشری کی نظر آپ پہ اور ہم پر صدیب ہے آج خدا نے بھی مجھے ازاد کر رہا ہے پربو کا دھنیواد کرتا ہوں آپ کو بھی ازاد کرے گا پھر کیا لکھا ہے اس نے اپنی سمپتی باڑ دی سمپتی یہاں پہ ایک دھوارہ نہیں گیا دشتانت یعنی کہ سمپتی کا مطلب ہے جو اس کو دینا تھا دیا دیا اب چرچ میں سے ہم کیا لے جا رہے ہیں چرچ میں سے کیا لے جائیں گے پراہت میں سے جو ہمارا تکرمیش دے دیکھا لیکن پاپ میں جانے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا وہ آشیش ختم ہو جائے گی آشیش تو ہم نے چرچ میں سلی سننا سمپتی کہاں سلی پتا کے گھر سے آپ پتا کے گھر سے سمپتی لیتے ہو پتا کے گھر سے چنگائی لیتے ہو پتا کے گھر سے آپ کو سب کچھ ملتا ہے آپ جو ہس پوشت ہو آپ کی بزنس پہ آشیش ہے یہ سب پتا کے گھر سے ہے پرمپردھان کے گھر سے ہے یہ شو مسیح گھر سے ہے جو آپ کی آشیش ہے جو آپ کی چنگائی ہے جو آپ کے پاس سب کچھ ہے وہ پتا کے گھر سے ہے دیکھے کس کو دینے جا رہے ہو شیطان کو کس کو دیکھے جا رہے ہو سنسار کو پرمیشکی آشیش لے کر پرمیشکی نوکری کی بلیسنگ لے کر اپنا پیسہ دوائیوں میں اپنا پیسہ ویشے گردی میں شراب میں اڑھا رہے ہو جب بار ہی آتی ہے چرچ میں دینے کی جب بار ہی آتی ہے پرمیشک بھوان کی تو آپ کی اعتید ہو میرے پاس ہے نہیں لیکن شتان کے لئے آپ کے پاس چار گناہ ہے کیونکہ اس نے آپ کو اندھا کر دیا آشیش پرمیشکی اور سے سب کچھ پرمیشکی اور سے خرچ کرو گے شتان کی اوپر گلت ہے پرنام بہت برا ہوگا یہاں صاف لکھا ہے پھر کیا لکھا ہے یہ لے کے چلے جاتے ہو یہ لے کے اپنے چھوڑ دیا اب بور ہو گئے اب مجھا نہیں آتا چھوڑ میں اب کوئی آنم نہیں رہا کوئی گروپ میں آنم نہیں رہا کوئی واتس اپ میں آنم نہیں رہا پرمیشکی سنگتی میں کوئی آنم نہیں ہے کیونکہ آپ آپ کے دوست بلا رہے ہیں آپ کے پاپ آپ کو بلا رہا ہے آپ کا شتان آپ کو بلا رہا ہے اس کی آواز سننے والو آج پرمیشکی آپ کو بلا رہا ہے توڑ تو وہ بندن آجاؤ پرمیشک کے پاس کیا لکھا ہے بہت دن آبیتے تھے کہ چھوٹا پوتے سب کچھ اکھٹا کر کے دور دیش چلا گیا وہاں ککرم میں اپنی سمپتی اڑا دی کس ملا دی ایک ایک وچن پر گور کرنا ککرم میں سمپتی اڑا دی ککرم میں اڑانے کے لیے پیسہ آ جاتا ہے پتنی کو پیٹ کر بچوں کی نوکری تنکھا لے کر سمان بیج کر پیسہ ککرم اڑا دیتے جب کوئی نہیں پوچھتا جب کوئی آپ کا ہاتھ نہیں روکتا پتنی روٹے رہ جائے گی اس کی گھینے بیج دوگے سمان بیج دوگے کوئی نہیں پوچھتا لیکن جب ایک پین دین کی باری بھی چرچ میں آتی ہے تب ہاتھ پکڑنے والے آ جاتے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا غلط ہوتا ہے جب آپ نے ککرم میں اسے پانچ گناہ اڑا دیا تو آپ کو بہن میں کتنا دینا ہے یہ آنکھیں پرمیشہ کھولے آپ کی سمپتھک ککرم اڑا دیا اور وہاں ریوست نہیں ہے وہاں آشش نہیں آئے گی پتا ہے لیکن اڑانے والے اڑاتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے یشو چنگائی سبا دینے میں یا کہیں بھی منشی میں جب آپ کہتے ہو بھائی میں نوکری نہیں کر رہی بھائی میں پر نوکری نہیں ہے میں پیسہ نہیں ہوں میں ڈیپینڈٹ ہوں کسی اور پر میرے گھر میں کچھ نہیں ہے پاپ کرتے سمجھ بھی تو کچھ نہیں تھا پھر کہاں سے پیسہ آیا پاپ کے لیے ککرم میں سمپتھی اڑا دی وہ نوکری جو پربو نہیں دی تھی وہ پربو میں نہیں شتان میں خرش کروا دی سارا پیسہ اپنی کائے اپنی سمپتھی سب کچھ لیکن میرا اور آپ کا پرمیشنر آپ جیسے بھی ہو ویسے ایکسیپ کرتا میں اپنی سمپتھی اڑا دی جب وہ سب کھش کر چکا تو اس دیش میں بڑا اکل پڑا اور وہ کنگال ہو گیا پرمیشنر گھر کو چھوڑ کے کنگال ہو جاؤ گے کنگال کس میں صحت میں کنگال سمپتھی میں کنگال شکسانتی میں کنگال کچھ نہیں ہوگا اکال پڑھ جائے گا میرے عزیزو آپ کی گھر میں اکال پڑھ جائے گا آج بھی وقت ہے لوٹ آؤ اگر آج اکال کی پرستیتی میں ہو اگر آج آپ سمسیہ میں ہو تو یہ وچن آپ کے لئے ہے یہ وچن سب کے لئے ہے جب وہ سب کر چکا تو دیش میں کنگال پڑا اور وہ کنگال ہو گیا اس لئے وہ اس دیش کے نیواسیوں میں سے ایک گھر جا پڑا اس نے اس سے اپنے کھیلتوں میں سور چرانے کے لئے بھیجا اور وہ چاہتا تھا کہ ان فلیوں سے انہیں سور کھاتے ہیں اپنا پیٹ بھرے اور اس سے کچھ نہیں دیتا تھا جب وہ اپنے آپ میں آیا تب کہنے لگا کہ میرے پیٹا کے کتنے ہی مزدروں کو بہجن سے ادھیک لوٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں اپنے آپ میں آیا تو کہنے لگا پرمیش پرم بردھان تو سب کو دیتا ہے دنیا کو میں یہاں پاپ میں بھوکا مر رہا ہوں پاپ میں بیمار پڑا ہوں پاپ میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں اپنے آپ میں آنے والے میرے بھائیوں مبارک ہو کہ آپ اپنے آپ میں آگئے آج بھی اگر اپنے آپ میں آگئے تو یہ سندیس آپ کا یہ جیون آپ کا ہے بلیسنگ آپ کی ہے یہ بلیسنگ آپ کی جو آنے والی ہے یہشو مسید کے نام میں لیکن اس چھوٹے پتر پر جو بلیسنگ اس کے بعد آئی وہ ہی آپ پہ آئے گی جب آپ اپنے آپ پہ باؤ گے پھر کیا لکھا آگے جب وہ جاتا ہے بیس پت میں تب وہ اٹھ کر اپنے پتا کے گھر پہ چلا گیا وہ ابھی دوری تھا کہ اس نے پتا سے اپنے دیکھ کر ترس کھایا اور دوڑتوں سے گلہ لگایا اور بہت چوما پتر نے اس سے کہا پتا جی میں نے سورک کے ویروت اور تیری دشت میں پاپ کیا اب اس یوگی نہیں ہیرا کہ تیرا پتر کے لاؤں پرنتو پتا نے اپنے داو سے دکھا جھڑ اچھے سے اچھے ورست نکال کر اسے پہناو اس کے ہاتھ میں انگوٹی اور پاؤں میں جوتیا پہناو میرا پرمیشن ایسا کرے گا میرے اور آپ کے ساتھ کرا ہے میرے ساتھ کرا ہے آپ کے ساتھ بھی کرے گا اب پراشید تو کرو اپنے آپ میں تو آؤ یہ میں سوچنا کی آپ کتنے پاپی یہ سوچنا میرا پرمیشن دھرمی ہے وہ سب پاپ کو معاف کرتا آپ کا ایک پراشید آپ کی ہزار پاپ کو دھو دے گا لیکن آپ کو لوٹ کے آنا پڑے گا آپ لوٹ کے آؤ کہیں دیر نہ ہو جائے آگے جو وچن پڑیں گے یہ شیعہ یہ شیعہ 44 44 یہ شیعہ اس کا 22 میں نے تیرے اپرادو کو کالی گھٹا کے سمان اور تیرے پاپو کو بادل کے سمان مٹا دیا ہے میری اور پھر لوٹا کیونکہ میں نے تجھے چھوڑا لیا ہے یہ پرم پردھان پرمیشن کا وچن ہے ہالیلویہ پرمیشن نے کہا میں نے تیرے اپرادو کو کالی گھٹا کے سمان اگر آپ ویشہ گردی میں ہو اگر آپ 420 میں آگر آپ کسی اپراد میں ہو میرا آپ کا پرمیشن کہتا ہے ایک بار میرے طرف موہ کر کے تو دیکھ میری بیٹی میرے بیٹے تیرے اپرادو کو میں تیرے اپرادو کو کالی گھٹا کے سمان تیرے پاپو کو بادل کے سمان بیٹا دیا ہے میری اور پھر لوٹا کیونکہ میں نے تجھے چھوڑا لیا ہے دنیا آپ کو ماف کرے نہ کرے میرا اور آپ کا پرمیشن ماف کرنے والا ہے آپ کے سمجھے جو بیٹھا وہ دنیا کا سب سے بورا مانوشی تھا لیکن اس کے آنگھے سے مجھے بدل دیا ہے آپ کو بھی بدلے گا لوٹاو میرا پر بھو مارے گا نہیں ڈاٹے گا گلے لگائے گا آپ کے پراشت کو آپ کے آسو کو دیکھ کر ترس سے بھر جائے گا یرمی تین کی بارہ تُو جا کر اتر دیش میں یہ باتیں پرچار کر یہ بھٹکنے والی اسرائیل لوٹا میں تجھ پر کرو دشتی نہ کروں گا کیونکہ یہ وانی ہے میں کرونا میں ہوں میں سرودہ کرو نہ رکھے رہوں گا پریز اللہ ہالیلوی کیول اپنا یہ ادھرام مال لے کہ تُو اپنے پرمیشے یہ پرمیشے پھر گئی اور سب ہرے پیڑوں کے تلے دوسروں کے پاس گئی اور میری باتیں نہیں چھوڑی چھوڑ دو دو دنیا داری کے سنسار بات کو پرمیشن مجھ چھوڑی 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 مجھوڑی مجھوڑی